شکون پار نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہرِ نبوت تھی نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے قط کے آپ درمیانی قد والے تھے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا جو حسین اور خوبصورت ہونے کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک نہ گھنگریالے یعنی کرلی تھے نہ بلکل سیدھے بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے نمبر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہایت ہی خوبصورت گوشت سے بھرا ہوا اور گولائی میں تھا نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں یعنی ایبروز دراز باریک گنے اور آپس میں اتنی زیادہ قریب تھی کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی محسوس ہوتی تھی پلکیں گھنی یعنی ڈینس اور دراز تھی پتلی کی سیاہی خوبصیاہ یعنی بلیک اور آنکھ کی سفیدی خوبصفید تھی نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکھ مبارک خوبصودت دراز اور بلند تھی جس پر ایک نور چمکتا تھا نمبر گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہشانی مبارک کشادہ اور چوڑی وائٹ تھی نمبر بارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال نرم و نازک اور برابر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مو فراخ یعنی براڈ دانت کشادہ اور روشن تھے نمبر تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی درمیانی تھی خوبصورتی میں چاند یعنی سلور کی طرح صاف و شفاف تھی نمبر چودہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں یعنی پارمز چوڑی گوشت سے بھری ہوئی یعنی فلیشی کلائیاں ورس لمبی بازو لمبے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے نمبر پندرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ اور سینہ مبارک دونوں برابر تھے نہ سینہ پیٹ سے اونچا تھا نہ پیٹ سینے سے نمبر سولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں چوڑے گوشت سے بھرے ہوئے ایڑیاں ہیلز کم گوشت والی تلوہ سول اونچا جو زمین پر نہیں لگتا تھا دونوں پندلیاں پتلی اور صاف و شفاف تھی آپ کے پاؤں کی نرمی اور نزاکت یعنی سموتھنسٹ کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھیرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراں کیسے نظر آتے تھے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک اور رنگ گورا سفیت تھا نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک اور کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاتا نمبر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے قط کے آپ درمیانی قد والے تھے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم